ہلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کیا نام ہے؟ میں واقعی چاہتا ہوں سوالات کچھ ایسے ہیں جس کا باز میں مناسب نے سمجھتا میں نام بتانے کا یہ سوال ہے؟ اجازت اور معذرت چاہتا ہوں فرمایے کیا سوال ہے بھائی؟ یہ سوالات کچھ حیات سے ہٹ کر ہیں ہمارے شخص سب دیل کے مطالقی ہیں لیکن یہ میاں بھی کیا سواجی زندگی سے مطالق رکھتے ہیں یہ مختلف علماء کے مختلف اخوال ہیں کچھ علماء کچھ جائز قرار دیتے ہیں کوئی کچھ علماء کچھ حرام گلتے ہیں لیکن صحیح کیا ہے اس کو مطلب اتمران بخش جواب چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اتمنان اتا فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ بخرا میں آیت نمبر دوستو تیویس میں فرمائے کہ نساء حکم خرسنلہ حکم بیویاں تمہاری کھیتی کی طرح امانی دیں تو اس کا کیا حکوم ہے میاں بیوی ایک دوسرے مطلب برحانہ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکوم ہے یا کچھ مطلب چھوڑنے کا یعنی تو بوسہ لینے کا اس میں کیا حکم دیتا ہے اسلام قرآن و سنر اور دوسری آیت میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی میں سورہ بخرا میں ایک ستائیس آیت نمبر میں نسائکو کھننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ تو اس آیت سے بھی کیا مطلب ہے مطلب یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں میاں بھی تو اس سے کیا پک لیا جا تکتا ہے تو یہاں تک خاص کر کے شرم گاہوں کے تعلیخ مطلب سمجھے انٹر کو اس کے دوران تو پرائیویٹ بات کو چھونا یعنی تو بوسہ لینے اس میں کیا حکم ہے کیا اس یہ حرام ہے یا کوئی انسان کرتا ہے تو کیا گناہ کا مطلب ہوگا یہ یہ معلوم کرنا بس پہلا سوال یہ ہے اور دوسرا سوال بھی اسی سے مطالق ہے کوئی مجبوری ہے بیوی کی تو انزال منی کا انزال اندر نہیں ہو سکتا ہے تو شوہر کیا کرے مطلب سمجھے عمر بھر کے لیے ہی ہے سمجھے اگر پریگننسی نہیں رکھنا ہے کسی وجہ سے اور جو ہنا کوئی چیز کا استعمال بھی نہیں کرتے ٹابلیٹس وغیرہ سمجھے سے ہے تو تو اس طرح کیا کریں گے یہ مطلب ہمیشہ کا مسئلہ ہے ایک ماہ دو پتہ بگنی تو یہ مجبوری حال ہے پریگننسی بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اور فیملی پلانی کا اپریشن بھی مطلب نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی چیز کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس حالت میں شوہر کیا کرے ہمیشہ منی کا انزال باہر کرتا رہے کیا کرے اچھی بات ہے تو ذریعت میں کیا حکوم ہے اس کا اسلام مطلب کیسا یہ کرنا ہے اچھی بات ہے جی بہت شکریہ بھی آپ کیا بہت شکریہ میں معذرت چاہتا ہوں میں سوالات میں کیسے ہیں کوئی بات نہیں اللہ خیال کرے ویسے ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات بجے نیسے متعلق ہی ہے جن سے حق کر نہیں ہے بس یہ یہ انتان حرام کام نہیں کرے جی محترم آپ کی بات صحیح ہے لیکن دین میں بھی حیاء ہے اور ہمارے سامنین میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں کھلے لفظوں میں بات نہیں کر سکتے لیکن حط المقدود سمجھانے تو ضرور کوشش کی جائیں مناسب جواب جیسے انشاءاللہ یہ بھی معلوم کرنا ہر انسان کے لئے حل صحیح ہے مطلب دین میں معلومت کریں گے ایک انسان کے لئے تاکہ وہ گناہ کا مرتبی نہ ہو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم وارکتاللہ ورکاتر اگری کال دیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وارکتاللہ ورکاتر سبجی آپ کو مولانا صاحب کو اور سبجی وارکتاللہ ورکاتر آمجد اکبال جی وارکتاللہ بھائیان ابھی یہ ربی اللہ وال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے باکستان میں یا کئی دیس میں تو لوگ ملاد شریف مناتے ہیں کوئی بارہ کو کوئی ستارہ کو کوئی جیسے بھی کوئی مناتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منانا چاہئے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہئے کچھ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اپنے بچوں کی آج کل تو محول چل رہا ہے سالکیرہ مناتے ہو سب کچھ کرتے ہو تو جب ان کی کرتے ہو تو وہ خوشی کرتے ہو تو جو بڑے پر غمر ہیں ان کی کیوں نہیں ہونی چاہئے تو یہ چھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جواب دے جیجئے کہ کچھ گھروں میں بھی ہوتا ہے کچھ عورتوں بھی کرتی ہیں تو ملاد وغیرہ اور مرد حضرات بھی آتے ہیں وہ بالکیاں ہوتے ہیں تو اس کی کیا کچھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے چھوٹی جاتے ہیں تو کچھ عادت یا امہ ہولا ایسا ہوتا ہے کہ بنا ہوتا ہے کہ الحمدلللہ انشاءاللہ ایسا آدمی کہتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کسی مذہب ہے کہ چاہے کوئی مذہب میں جا گھر چاہے کچھ ایسے تو وہ تھوڑا سا اس کو عجیب سا نظروں سے دیکھتے ہیں جب بلتا ہے کہ یہ اس طرح ہے تو چیزیں تو اچھی ہیں ہماری مذہب ہے جو بھی آدمی چھوٹی جاتا ہے اس کی زمان میں ایسے رہتی ہیں کہ کیا حال ہے الحمدلللہ انشاءاللہ تو اس بارے میں کیا کرے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں بھی انشاءاللہ کل چھوٹی جا رہا اللہ تعالی آپ کو خریص خریص سے واپس لائے انشاءاللہ آمین آمین انشاءاللہ بہت مربان بہت مربان خطاب اور اگری کول اسلام علیکم جی مطرم کیا نام میرا نام محبوب سوال کیا جانا تھا صبح صبح کی ٹائم میں شروع کا وقت لکھا رہتا ہے فجر کے تو اگر فجر کی نماز سمجھو لے ٹوٹ گیا آدمی یا چھوٹ گئی تو شروع سے پہلے پندرہ بیس میٹ پہلے نماز نہیں پڑھنا کے بعد میں نہیں پڑھنا ہو جانا آہ آہ اچھی بات دوسرا ایک سوال تھا کہ جنت میں جو کہا جاتا ہے کہ بچے ہوگے جو انسان کی قدمت کے لئے جو انسان کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہو ہوگے کہ ایک مخلوق ہوگی صحیح دو سوال تھے اچھی بات دی بہت شکریہ آپ کا فیمان اللہ جی اور اب اس کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم اگلے شکریہ چلتے ہیں تاکہ اگر اس دوران میں جواب کے دوران یا جواب کے اختیام پر کوئی کال آئی تو ہم انشاءالل لے لیں گے اور ورنہ اس وقت کوئی کال ہے نہیں ملنہ پروگرام کے معمول کے اطابق اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف اور دوسرے حصے دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہم اصلح لی دینی اللہ دی ہوا عصمت امری اور دوسرا حصہ تھا کہ واصلح لی دنیا اللہ تی فی ہا معاشی آج ایک اور حصہ اس میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد ہے واصلح لی آخرتی اللہ تی فی اور میری آخرت کی اصلاح فرما دے کہ جہاں مجھے پہنچنا ہے وہ مقام جہاں انسان جو اس کی مندل کہلاتی ہے اسے معاد بھی کہتے ہیں ارد المعاد اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں مندل پہنچ جہاں مندل واقع ہے تو تمام انسانوں کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور جانے کے بعد انہیں ایک دن پھر سب کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اس زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی یا تو مستقل جنت ہے جس کے لئے تونہ خواہش تو اپنی جگہ لیکن اس کے لئے کچھ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور دوسرا مقام جہنم جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا کوئی نہ کوئی تصور پائے جاتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ تحریر بھی ہو سکتی بلکہ ہوئی ہے لیکن ایک تصور موجود ہے اس لئے کہ بنیادی طور پر ہر انسان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی یہ قیامت دن تمہیں اس دن دائیں دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پاپس آئے گا لوٹے گا اور کہیں گے دیکھیں میرا نام آمال یہ اللہ تعالی مجھے کامیابی سے نوازہ ہے اور دوسرے لوگ اللہ ان سے ہمیں بچائے اور ہمیں اس انجام سے بچائے وہ انہیں پیٹ پیشے سے ان کے ہاتھ موڑ کر ان کے نام آمال دیا جائے گا وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں جلیں گے اس کی ساری تفصیلات ہم سب جانتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی اس کو سوار دے اس کی اصلاح فرما دے وَأَسْلِح لِي آخرتی اللَّتی فِي هَا مَعَا دی ملنہ اس جملے کے بارے میں تو بہت اچھا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين وصلاة 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صاحب بھائی اگر جو قدشت اپنے ذکر فرما تھا اس کو اپنے دہر دیا اللہ اصلح اب اس کے بعد والا جملہ جو آپ نے پیش کیا واصلح لآخرت اللہ فیہ معا دی تو یہاں پر جسے صاحب بھائی نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھا دیا کہ مزید اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا کہیں جو ہے مطلب ایک ہی کہیں مانے وہ مطلب کو کم نہ کر دے لیکن احتیاطاً چونکہ صاحب بھائی نے فرما اشکی ہیں اس طرح ہم کہیں گے کہ واقعی آخرت ہم اپنی طرف سے نہیں حاصل کر سکتے اپنی آخرت کو سوان نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں توفیق نہ ملے اور توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جو ہے نیک عمل کی توفیق بھی دے اور اسے جو عمل ہم کریں وہ قبول ہونے کہ قابل ہو اللہ تعالی قبول کرے تمام جو ہے ان تمام عامال کی توفیق اللہ تعالی کی اختیار میں ہوتی ہے تو ایک تو ایک بات ہو گئی سیب بھائی اللہ کے پسندیدہ بندوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو نا پسندیدہ بندے ہیں ان کو بائے ہاتھ میں دیا جائے گا تم اس دعا کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نام عامال داہنے ہاتھ میں دیا جائے تو بہت بڑی بات جو اللہ تعالی کے دربار میں بہت اہم جو دعا کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے حصے آخرت کی کامیابی کہ ان میں سے جو ہے یہ حصہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں جی سیب بھائی اور سیب بھائی حصے جو ہے آئندہ سنانا چاہیں گے آپ جو باقی دو حصے باقی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب ان مزید آگے بڑھنے سے قبل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور اس مدت میں یا اس وقفے میں اپنے استاد کو یاد کریں گے محسن علامہ امام ڈاکٹر یوسف عبداللہ القرضاوی صاحب جو اس ہفتے کے دوران گدشتہ پیر کے روز پانی دنیا سے مستقل دنیا کی طرف منتقل ہو گئے اتنے بڑے عالم کا دنیا سے چلے جانا بہت تکلیف دے ہے اگر صرف عالم ہوتے تو پھر بھی یہ اندادہ ہوتا ہے اچھا جو اور بھی علماء ہیں آج تو ان کی کتابیں بھی ہیں لیکن وہ صرف عالم نہیں تھے ایک عالم بھی ایک مجاہد بھی ایک عمری شخصیت ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے علماء یوسف القردعوی صاحب جب گزشتہ منگل کے روز یہاں کی سب سے بڑی مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو پہلا موقع تھا کہ دیکھا مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی ان کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی بڑی تعداد میں پہنچی کہ اش اش کر اٹھا دل یہ واقعی قردعوی صاحب مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور کسی ایک شہریت کے نہیں بلکہ ہر شہریت ہر دوان کے لوگ وہاں موجود تھے اس لیے کہ ان کے خاص بات اور ان کی شخصیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ وہ پورے عالم اسلام کے تمام مسائل پر نگاہ رکھتے تھے اور تمام مسائل کا دفاع کرتے تھے بہت سے لوگ مسئلتوں کے شکار ہو کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں بات کو دبا جاتے ہیں لیکن علامہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حمد اور جرت ادا فرمائی تھی اور کہنے کا صلیقہ ادا فرمایا تھا کہ وہ بہت دل سعجی کے ساتھ تمام مسائل کا ذکر بھی فرماتے ان کا دفاع بھی کرتے فلیپین کے مورو مسلمانوں کا مسئلہ ہو ادھر برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو کشمیر کا مسئلہ ہو فلسطین تو ان کی زندگی کا گویا کہ ایک ایسا موضوع تھا کہ گویا ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے فلسطین مسجد اقصا یہی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کا دفاع کرتے ہوئے ان مسائل کو ابھی تک سطح پر بحال رکھا ہے ورنہ شاید اب تاریخی جو بڑھ گئی ہے ان کے جانے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ہمیں کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا قائد ہمیں نہ ملے کہ جو ان مسائل کو ان کا دفاع کرنے کے عمل کو آگے بڑھا سکے گزشتہ بنگل کے روز یہاں کی وزارت اعقاف و اسلامی امور نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے علامہ یسو خردہوی صاحب کے حوالے سے بلکہ علامہ نے امام صاحب کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا میں نے اس دن اس بیان کا تجوہ کر کے خبر کی شکل میں ایک ساتھی کے لیے کیا تھا کہ وہ اسے پڑھ لیے لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا اس بیان میں یہاں کی وزارت اعقاف و اسلامی امور نے یہ فرمایا تھا امت اسلامیہ کی عظیم شخصیت مسلمانوں کے علماء کے عالمی اتحاد کے بانی اور سابق صدر علامہ الشیخ ڈاکٹر یوسف القردابی کے وفاد پر تمام مسلمانوں سے ہمتازیت کا اظہار کرتے ہیں وہ گزشتہ پیر کے روز وفاد پا گئے وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ عربی اور اسلامی امت اب جلیل القدر عالم سے محروم ہو گئی ہے جو ہمیشہ اسلامی مسائل کا دفاع کیا کرتے تھے انہوں نے شرع علوم کو عام کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے میں حکمت اور امدہ نصیحت کے حکم پر عمل کیا اور ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کا اسلوب اختیار کیا وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے عظیم شخصیت جانے والی شخصیت کی فیملی اور پوری عربی اور اسلامی امت سے تعذیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور دعا کی ہے کہ وہ فقید امت کو اپنی وسیط اور رحمتوں میں ڈھانپ لے انہیں صدیقین اور نیک لوگوں میں صالحین میں شامل کرے انہیں اپنی وسیط اور جنتوں میں ٹھہرائے انہوں نے اپنے وطن اور فری امت کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا انہیں بہترین اور عظیم عجر تا فرمائے اور ان کی فیملی اور پوری عربی اور اسلامی امت کو صبر و سلوان سے نوادے شیخ یوسف القردعوی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ گدشتہ منگل کے روز ادا کی گئی اس کے بعد مسائمیت کی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہمارے دل بھی وہاں دفن ہو گئے جانے پر دل بہت دکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ المرعو مع من احب کہ قیامت کے روز آخرت میں لوگ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے وہ پیار کرتے ہوں گے اور ہم اللہمہ اور امام ڈاکٹر یوسف قردعوی صاحب سے پیار کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ چاہیے کیونکہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے در سے ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ جتنی بھرپور زندگی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیے رکھی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام سے نوازے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے اور ہماری تمنہ ہے میں محسنم مولانا سے گزارش کروں گا مولانا اگر آپ فقید امت کے حوالے سے ان کے دنیا سے چلے جانے کے حوالے سے ہماری محرومی کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیے جی صاحب ہے اس کے بارے میں بلکہ اتنی بڑی شخصت کے بارے میں میں کیا اظہار خیال کر سکتا ہوں لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس طرح جو ہے موضوع کو پیش کیا کہ تقریباً باتیں جو ہے واضح ہو کر آگئیں لیکن جو باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں امت کے سامنے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم حضرت انس سے حدیث مروی ہے کہ جب ایک جنازہ محلے سے گزرا اور مسلمانوں نے تعریف کی کہ یہ نیک شخص تھا پیارے نبی نے کہا وجبت تین دفعہ اور اس کے بعد ایک اور دفعہ دوسرا جنازہ گزرا نبی کریم نے کہا وجبت تو دو دفعہ جب آپ نے یعنی الگ الگ اوقات میں آپ نے اس طرح فرمایا حضرت عمر نے پوچھایا رسول اللہ اس کا مطلق کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخصیت اچھی نہیں تھی پہلے جنازے کے وقت لوگوں نے تعریف کی کہ یہ اچھا شخص تھا تو پیارے نبی نے بتایا کہ جب مسلمانوں کی ایک جماعت تعریف کرتی ہے کسی میت کی تو اللہ تعالی کے پاس میں نے یہ بات بتا دی کہ وجبت کے یعنی اللہ تعالی نے مجھ یہ بتایا کہ اس کو جنت لازمی ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض تم لوگ اللہ تعالی کی طرف سے زمین پر کسی کے بارے میں گواہی دینے والے بنے ہوئے ہو یعنی کسی کی بھی بارے میں یعنی اگر وہ نیک تھا نیکی کے بارے میں تم لوگوں نے گواہی دی تمہاری گواہی اللہ کے پاس قابل قبول ہو گئی کوئی برا تھا تم لوگوں نے کہا کہ یہ برا ہے اور یہ گواہی اللہ کے پاس قابل قبول ہو گئی اس کیلئے اللہ تعالی نے جہنم کو لازمی کر دیا تو جب یہ فرما رہے سے بھائی کہ مرہوم کے لیے جب اتنی بڑی تعداد دوحہ خطر کی ما شاء اللہ سب سے بڑی مسجد جو تھی وہ بھر گئی بلکہ باہر بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور مقبرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ما شاء اللہ مقبرے میں جو ہے اتنی زیادہ بڑی تعداد تھی تو یہ سب اس بات کی گواہی دینے کے لیے آئے کہ یہ اللہ تعالی کے نیک بندے تھے اور ہم ان کو چاہنے والے ہیں اور سب یعنی بے شک ہم تو مرہوم کے حق میں دعا کریں گے اگر دعا نہ کرے تب ہی انہوں نے اللہ تعالی کی دین اور اللہ تعالی کی پسندیدہ امت امت اسلامیہ کے ایسی خدمت کی ہے کہ وہ خدمت خود اللہ تعالی اس پر مرہوم کو جزای خیر عطا کرے تو بہت بڑی نعمت اور عنامات مرہوم کو انشاءاللہ ملیں گے لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس پر یعنی گویا کہ ہم لوگ بھی مرہوم نے جو کچھ دین اسلام کو فائدہ پہنچایا امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچایا تو اس میں ہم بھی خوش ہیں ہم بھی راضی ہیں ہم بھی اس کام کو جاری رکھنے والوں میں شامل ہیں تو گویا کہ فائدہ اپنا ہمارا ہے اس میں مرہوم کے حق میں تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جیسے پیارے نبی نے بتایا کہ او علم ینتفع بہی یا پھر ورد صالح یدعو لہو تو ہم سب جو ہے مرہوم کے یہ جو ہے نیک اولاد کی طرح جو ہے نیک تلامیز ہیں تو پھر ہم مرہوم کے حق میں جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے ان پر رحمت نازل کرے ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جو ہے میدان محشر میں بھی اللہ تعالی انچا مقام عطا کرے جہنم سے نجات دے جنت میں داخل فرمائے اور جو اللہ تعالی نے جو صدیقین شہداء و صالحین کی بشارت دی ہے تو وہ مقام اللہ تعالی مرہوم کو عطا کرے دعا ہم کرتے رہیں گے تو اس طرح جو ہماری طرف سے دلوں سے زبانوں سے دعا نکلتی رہتی ہیں تو ہم دعا کریں گے اس میں مرہوم کا بھی فائدہ ہے اپنا بھی فائدہ ہے کہ ہم لوگ اسلام اور امت اسلامی اکیلے وفاداری اپنی دلوں میں رکھتے ہیں تو اس طرح جو ہیں مرہوم کے حق میں جو کچھ الفاظ تھے الفاظ تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن جو وقت کے لحاظ سے جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اتنی سے باتیں کافی ہو جائیں گے جیسے بھائی انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نصر قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اپنے خطبے کی اتضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ان کے قیادت کے حوالے سے اس سے ذکر کرتے تھے کہ وہ قائد و دربی نا کہ اللہ کے رسول ہمارے اس رات سے کہ قائد ہیں جس طور ہم چل رہے ہیں اور اس قائد کے پیچھے جو قردائی صاحب اور ان کے ساتھ پھر ہم ان کے پیچھے ہم بھی چلنے والے بنیں اور اللہ تعالی کے حضور جب آئیں تو ہمیں ہمارے حصے میں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کہیں دوسری تودکیر دیا جائے ہمارے اپنے گناہوں کی پیداشت میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے آمین اور ہمیں ان کے ساتھ ملنے کی توفیق ادا فرمائے یا اس کے ہم اہد بن سکے اب ہاتا ہے سامین سوالات کے سلسلے کے طرف اور جس طرح کے بولنہ نے گزشتہ حلقے میں تجویز پیش کی تھے واس پر عمل کیا گیا تھا افتداء ایس ایم ایس کے سوال سے کرتے ہیں ٹوئنٹی نمبر سے سوال ہے کہ قسم توڑنے کے کفارے میں اگر غریب کو کھانا کھلانے کی طاقت ہو تو کیا پھر بھی تین دن روزے رکھ سکتے ہیں اور کیا یہ تین روزے ایک ساتھ ہی رکھنے ہوں گے یا ادھگ لگ رکھ سکتے ہیں جس صاحب ہے مصف کا جو سوال قسم توڑنا پھر کفارا گہرائے میں جانے سے پہلے ہمیں بتا دے صاحب بھائی کہ قسم اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو پہلے قسم کھانے کی عادت نہ ڈالیں اور اگر کسی نے قسم کھائی ہے اس کو مکمل کریں لیکن اگر کوئی حلال چیز ہے جائز چیز ہے اس کو حرام کرنے کی قسم نہ کھائیں جیسے اپنے گھر سوالوں سے بات نہ کروں گا قسم کھالیں یا پھر حلال چیز ہے میں مٹن نہیں کھاؤں گا حرام کر لیتا ہوں اس طرح کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کرنے کی قسم نہ کھائیں یہ تو ہو گئی پہلی بات اور اگر ایسی کوئی قسم کھائی اس نے کی جس میں مباہ ہے یعنی دو جائز کاموں کے بارے میں قسم کھائی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس جائز کام کو جو ہے جس کو چھوڑنے کی قسم کھائی ہے اب وہ جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بہتر ہے ایسی صورت میں جو ہے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ قسم کھاؤ یعنی جو قسم تم نے کھائی اس قسم کو تم توڑو اس کا کفارہ ادا کرو اب یہاں پر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کیا پہلے قسم کو توڑنا چاہیے اس کے بعد کفارہ دیں یا پھر پہلے کفارہ دے پھر قسم توڑے تو اس میں دونوں باتوں کی اجازت ہے کیونکہ اس بارے میں حدیث ہمیں جو ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اور اس میں بخاری اور مسلم عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی قسم کھالی اس کے بعد جو ہے اس کی خلاف تم نے بہتر چیز کو دیکھا تو پھر وہ کام کرو یعنی قسم کو توڑو پھر وکفر عن یمینکا پھر اپنی قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرو اور صحیح مسلم حضرت ابو حریرہ کی حدیث جو ہے ان سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من حلف علا یمین اگر کسی نے قسم کھائی فرآ غیرہ خیر منہ لیکن یہ قسم مناسب نہیں تھی تو اس سے بہتر دوسرا کام تھا جو قسم نہیں کھانا چاہیے تھا تو اس کو چاہیے کہ فل یکفر عن یمین پہلے جو ہے کفارہ دے دے اس کے بعد پھر جس کے خلاف اس نے قسم کھائی اس کام پر عمل کرے تو اس طرح جو ہے کفارہ پہلے دے 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 بعد میں دے دے اس بات کی اجازت ہے اس کے بعد سے بھائی جو سوال تھا کہ قسم کے اندر اگر کوئی اس قسم کو توڑتا ہے اس کا کفارہ جو بتایا گیا ہے کہ دس غریبوں کو اوسط طریقے کا کھانا جو ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اس طرح کا کھانا دے پیش کریں یا پھر جو ہے ان کو کپڑے دیں یا پھر جو ایک غلام کو آزاد کریں جو کہ آج کے دور میں نہیں تو ان تینوں میں سے بھئی اختیار دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی پہلے انجام دے سکتے چاہے کھانا کھلائیں یا پھر جو ہے ان دس غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر دس غریبوں کو کپڑے دے دیں یا پھر ایک غلام آزاد کریں اس میں تو اختیار ہیں لیکن روزے کی باری تب ہی آتی ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جب اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو تین دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا تو یہ جو بات آتی ہے روزہ رکھنے کی وہ جو ہے پہلی تینوں صورتیں اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تب جو ہے روزے کی طرف ہم پہنچیں گے اب صحبی تین دن کے جو روزے ہوتے ہیں اس کے بارے میں دو سوالات آ سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ یہ روزے کیا تینوں مسلسل لکھنا چاہیے تو اس کے بارے میں جو حنبل علماء کہتے ہیں کہ ہاں تینوں روزہ مکمل لکھیں اللہ تعالی نے سیام فسیام ثلاثت ایام یا حکم فرمایا لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ثلاثت ایام کہا لیکن متتالیہ متتابعہ یا مسلسل اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا اسی لئے اس میں یعنی انسان کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے مسلسل لکھیں لیکن مسلسل لکھنے میں سہولت ایک ایک ذمہ داری ادا ہو جاتی انسان بری و ذمہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس میں کسی وجہ سے جو ہے اگر ایک آدمی چھوڑ چھوڑ کے رکھتا ہے ایک دن رکھا پھر کچھ دن چھوڑا کچھ دن پھر رکھا اس طرح بھی اگر رکھتا ہے تو حرج نہیں لیکن ایک ساتھ رکھنا جو ہے افضل ہے لیکن یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ کب تک تاخیر کر سکتا ہے یعنی یعنی کتنے مہنوں تک کتنے سالوں تک تاخیر ہو سکتی اس کے بارے میں علماء کی تاخیر یہ ہے کہ کوئی شرط اس میں نہیں ہے لیکن اگر اسی حالت میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ذمہ روزوں کا جو فرض ہے وہ جو ہیں یہ فریضہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے اسی لیے بہتر ہے کہ انسان جتنی جلدی ہو سکے یہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو بری و ذمہ بنا لے تو یہ باتیں سبع علماء نے تاخیر پیش کی ہے جزاک اللہ خیرن اور اس میں ایک اور کال آ رہی ہے اس وقت اگر ہم وہ لے لیتے ہیں تو پھر ہلو السلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسین نام ہے میرا محمد حسین صاحب جی بھائی کیا سوال ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سور قحف جو جما کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے جی تو وہ کیا اس میں کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے مثلا اس میں ذکر کیا گیا ذل خرنہ ان کا یاجوج ماجوج کا اس حوالے سے تفصیل سے بتا دیں نہیں تو تفصیل سے کیا بتا دیں کہ واقعات بتا دیں ان کا واقعات اس میں کیا خصہ بیان کیا گیا اس کی فضیلت کیوں ہے جما کے دن پڑھنے کی جو پچھلے سال پچھلے بہار دن اور آنے والے آٹھ دن کے گناہ ماف ہوتے ہیں یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ ان واقعات کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان کی گیا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تو ایسے کوئی حدیث نہیں ہے بھئی نہیں وہی حقیقت کیا ہے وہی جہاں یہ اس کی فضیلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ ایسے کیا کونسی آیات ہیں جن میں جن کی وجہ سے ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے انچاللہ اس پر بات ہو جو ذل خرنے نوجی عدود مند کو جو جو خصہ ہے وہ کیا ہے وہ بانت کرتے ہیں یہ پھر دوسرا سوال نہ کر لیں جی بھائی اچھا اور دوسرا سوال جیسی دور سے آتا ہے کہ سور ملک کی جو فضیلت ہے خبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کیا سوال سور ملک جو پڑھنا ہے رات کے آتے میں جس کی جو فضیلت ہے جس سے پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے مطلب کیا کس وجہ سے سورت کو فضیلت دی گئی کیا جس کی وجہ سے قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے مرے خیال ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں بیتانے چاہیے اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ اس چیز میں یہ خاصیت رکھی گئی ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے اس پر عمل کرنا ہے چاہیے لیکن یہ اس کی قرید کے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس صورت کو کیوں یہ دیئے گئی یہ فضیلت یہ کم اتنی اچھے سوال لگتے نہیں ہیں بھائی لیکن یہ کوشش کرتے ہیں وہنسان صاحب ذراہ سے تھوڑا سا اچناب بڑھتے لیں انہیں اس فائدہ نہیں ہے جو بھی بہت جواب دیا جائے کہ وہ اندازے پر ہوگا کسی ایک آیت پر ہوگا کسی ایک لفت کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے جب تک اللہ رسول نہ بتا دیں اس و تک کوئی بات نہیں ہم کہہ نہیں سکتے نا لیے جی بہت شکریہ سن بھائی بہت شکریہ بارک اللہ فکرم جی اور مولانا مزشتہ حلقے میں محترم ندیم خان صاحب کے دو سوالات میں سے ایک سوال رہ گیا تھا جس کا ہم جاب نہیں دے پائے تھے کے بعد ختم ہو گیا تھا سوال تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی شخصیت جن کے بارے میں عام طور مشہور تھا کہ وہ نیم پاگل یا پاگل ہیں اب تو وہ دنیا سے جا چکی ہے اب اس اس شخصیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بتایا تھا کہ ایک دوہ میں ان کے ہاں گیا تو وہ چاروں شانے زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بارڈی کے چار حصے بنے ہوئے تھے اور ہاری ایک حصہ دوسروں سے الگ تھا اس کے بعد سے یہ ڈر گئے پھر اس کی طرف نہیں جاتے تھے تو یہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے کس طرح اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کچھ اس میں معلومات دیجئے گا جس صاحب ہے پہلی بات موصوب جو کہہ رہے تھے کہ وہ صاحب جو ہے نیم پاگل ہیں اور جو انہیں عقل ٹھکانے نہیں رہتی برہنہ جو ہے بغیر لباس کے وہ گھومتے رہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو یعنی سمجھدار لوگ ما شاء اللہ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ ان کو جو ہم اولیاء اللہ میں شمار کریں گے حالانکہ پیارے نبی بتاتے ہیں کہ رفع القلبان ثلاث کے تین قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے خلم اٹھا لیا گیا کہ جب تک کوئی پاگل شخص اس کے آخر واپس ٹھکانے نہ آ جائیں تو پھر وہ بھی مرفوع القلب ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو اولیاء اللہ کہنا نعوذ باللہ یہ اللہ ورسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں ان کا علاج کریں اور ان کو کہیں کہ آپ جو ہے لباس پہنے پردے میں رہے دواخانے میں ان کو داخل کریں علاج کرائے ہو سکتا ہے لیکن جو بھی بندہ اس طرح بغیر نماز کے اس طرح بغیر لباس کی گھومیں تو آج کل وہ بت پرس جو ایسی باتوں کے بارے میں بڑے اعتقادات رکھتے تھے کہ ان کو ہی بڑے بزرگ سمجھتے تھے نعوذ باللہ وہ بھی ایسی غلط اعتقادات چھوڑ چکے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہو کے ما شاء اللہ ہمارا دین اتنا انچا پاک و صاحب بلند و برتر ہے دین برحق ہے دین برحق کو ماننے والے ان کو نعوذ باللہ اولیاء کا درجہ دینا یہ اللہ ورسول کے خلافی بات ہوتی ہے یہ ہوگی سہب بھئی پہلی بات دوسری بات جہاں تک موصف کا یہ کہنا کہ ان کو جو ہے ان کے آزاں الگ الگ وہ دیکھے گئے تو اب یا تو موصف کو دھوکا ہوا ہے یا پھر جو ہے غلط فیمی ہوئی ہے یا تو موصف نے تصویر دیکھی ہوگی یا پھر ابن تیمہ رحمہ اللہ کی بات جو یاد آتی ہے کہ اگر کوئی جادو گر یعنی موجزات و انبیاء پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتا ہے موجزات کو انبیاء کے ہاتھوں پر اور کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے اور ان سے ہٹ کر کوئی بھی جو ہے غیر مسلم ہے یا پھر گنے گار ہے مجرم ہے جادو گر ہے ان سے کوئی اس طرح کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو یا تو یہ جادو ہے یا تو پھر وہ آنکھوں کو یعنی دھوکہ دیا جا رہا ہے اگر کوئی شخص جو ہے کوئی غیر مسلم یا پھر دھوکے باز یا پھر گنے گار یا مجرم اگر پانی کے اوپر چلتا ہے دوپتا نہیں ہے جیسے کشتی جو ہے پانی کے اوپر چلتی ہے یا پھر پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہے تو دھوکہ مت کھا نہ کہ یہ بھی اولیاء اللہ میں سے شامل ہے نعوذ باللہ ایک جادو گر ہے جو جادو تم کو بتا کہ برقوب بنا رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے تو اس طرح سے اس کو موصوف نے دیکھا ہوگا مجھے تو ڈاؤٹ ہے صاحب ہے کہ موصوف کو کسی اور نے بتایا ہوگا اس طرح کا یعنی آج کل کوئی بھی جادو گر کھلے طور پر اس طرح کا یا تو جو نظر بند ہوتے صاحب ہے جو میجک جو بتاتے ہیں تو ایسے لوگ تو بتاتے ہیں وہ خود جو ہے میں نے ایک پروگرام دیکھا ہوا ہے کہ کسی ایک کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے تو اس کو دو پیسز کر دیتے ہیں اس کو پھر دوبارہ ظاہر کرتے ہیں تو یہ کس طرح ہوتا ہے وہ بھی راز بعد میں بتا دیتے ہیں کہ وہ دو باکس ہوتے ہیں تو اوپر بیٹھا رہتا ہے نیچے والے باکس جو آ رہا اوپر نہیں پہنچتا تو اس طرح کی راز کی باتیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن اس طرح موصوف کہنا کا کہنا کہ وہ جو ہے چار ٹکڑے تھے اس کے جڑ گئے تو یہ موصوف کے غلط فیمی ہوئے ایسا مجھے لگ رہا ہے جس سے بھائی جو ذاکہ مندہ ملنہ اس میں اس بات کا امکان تو موجود ہے کہنا کہ وہ جیسا بھی شخصیت تھے وہ اپنے جگہ پر لیکن کوئی جن کوئی شیطان جو جسو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی تو اس طرح کی کوئی شخصیت کوئی جن ہوگا جو اس طرح بن کے لیٹا ہوا تھا اس نے اس شخصیت کا اس طرح پیش کر دیا یہ بھی اکی ہو سکتا ہے جی صاحبہ اس بات کا امکان ہے اور آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات بھی یادہ ریس ہے بھائی کہ قیامت کے خریب جو مسیح دجال باہر آئے گا نعوذ باللہ تو اس کے فتنے میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ بعض مردوں کو وہ لاکر پیش کرے گا کہ دیکھو یہ مر چکے تھے تم جانتے ہو تمہارے سامنے دیکھا مر چکے تھے تم نے دفن کیا پھر ایک ایسے اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد یہ مستجاحمد کی روایت میں بات ہمیں ملتی ہے کہ دجال جو ہے بعض جنات کو یا شیاطین کو مردوں کی جو فوت ہو چکے تھے ان کی شکل میں لاکے ظاہر کرے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مر چکے تھے تو بلکل ان کی شکل جیسے لوگ کو لاکے بتائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مردے تھے قبروں میں تھے اب ان کو میں نے زندہ کیا تو اس طرح دھوکہ دیتا ہے دیا دینے کا امکان ہے ہو سکتا ہے کہ مصوف نے جس کو دیکھا ہو وہ کی جنتا شیطان تھا مثلا امکان ہے کہ اس طرح جو ہے شکل ظاہر کی اس نے اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اس کی شکل تبدیل ہوگی اس بات کا بھی امکان ہے جیسے بھائی جزاکماللہ خیرا آج کی پہلی کال میں صاحب نے جو پرا نام نہیں بزارا چاہ رہے تھے موضوع کی نذاکت کے حوالے سے جی سیب بھائی اس کے بارے میں ہم دو تین بات یہ پیش کریں گے سیب بھائی کہ ایسے سوالات جو ہے اس سے پہلے جو آئے تھے تو کئی سامین کے طرف سے جو ہے کچھ حرچ کا اظہار کیا گیا جیسے آپ نے بھی بتا دیا تھا تو اس کے بارے میں سیب بہتر یہ ہوتا کہ موصف جو ہے اس ام ایس پر بھیج دیتے اس کے بعد اگر اس میں زیادہ یعنی کوئی پردے کی بات نہ ہوتی تو ہم جو ہے پھر ریڈیو پر شامل کرتے یعنی جو اس میں آن لین پروگرام یعنی جو لائف پروگرام میں اگر اس طرح یعنی زیادہ پردے کی بات ہوتی تو پھر جو ہے ان پر ٹیلیفون پر رابطہ ہو سکتا اسے میں اس پر تو ٹیلیفون نمبر آ جاتا ہے اس بات کا امکان تھا سیب ہے لیکن موصف نے اس طرح کی بات کہی تو جو کہ مطلب ایک کہ زیادہ پسند دیدہ نہیں ہے اور جہاں تک موصف کا یہ کہنا کہ حرس لکم یعنی وہ کھیتی ہے اس کا مطلب خود بخود انسان جانتا ہے کہ نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہے دوسرا جہاں تک لباس کا جو معاملہ ہے کہ شوہر بھی ایک دوسرے کے لئے تحفظ ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے اس طرح لباس انسان کے لئے پردہ ہوتا ہے اسی لئے یعنی شوہر و بیوی بھی ایک دوسرے کے لئے پردے کے طور پر کام کرتے ہیں کام دیتے ہیں تو یہ سب باتیں جہاں تک دوسری جو بات محصوف نے پوچھی ان تمام باتوں کی شریعت کے طرف سے اجازت ہے ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور جو ممانعت ہے وہ ہیں کہ حیض و نفاظ کی حالت مباشرت جائز نہیں ہے اور اسی طرح مجاست کے مقام پر مباشرت جائز نہیں ہے ان کے علاوہ باقی جو بھی ہیں ان کی اجازت ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور دوسرا سوال محصوف کا تھا اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ انزال جو ہے جو اس کے بارے میں بھی یعنی اس کے بارے میں جو محصوف کا جو کہنا تھا شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت یا پابندی نہیں ہے یعنی باہر ہو سکتا کوئی حرج نہیں ہے جو سب بھائی اور کیونکہ انہیں حل بھی پوچھا تھا کہ اس کا حل کیا پوری زندگی طرح کیا سکت کیا جاتا رہے تو اس کا ایک حل شریعت دوسری شادی کی صورت میں پیش کرتی ہے تو اس پر منکیا جا سکتا ہے جی صاحب ہے امجد اقبال صاحب کا سوال کہ رب الاول میں جو میلات شریف منایا جاتا ہے اس کے لیے مختلف تقریبات کے نقاد ہوتا ہے اور ہر علاقے میں ہر الگ الگ انداد میں مختلف تقریبات منقب کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس سے اب اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ہم سب کے لیے بلکہ ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات کے لیے نعمت بنا کر رحمت بنا کر بھیجا یہ احساس تمام لوگ انسانوں کے دلوں میں تمام مسلمانوں کی دلوں میں اللہ کا شکر ادا کریں ایسا نہیں کہ جب ربی اللہ وال کا مہنہ آئے تو پھر اس محبت کا اظہار کرنے کا دعویٰ تو زبان سے کریں لیکن زندگی میں اس نبی کے طریقے پہ ہم نہ چلیں تو پھر یہ زبانی دعویٰ تو ہوا لیکن عملا جو ہے پیارے نبی کی خلاف فرضی ہو رہی ہے یہ ہوگی پہلی بات اور اگر یہ واقعی پیارے نبی کی محبت کا طریقہ ہوتا تو پھر خود پیارے نبی اپنے زندگی میں جیسے عید الفطر عید العزہ آپ نے بتا دی ان دونوں کے عیدوں کے بارے ہیں بتایا اور پھر پیارے نبی سے محبت رکھنے والے اور آپ کے لئے آپ کے تحفظ کے لئے اللہ کی رضا مندی کے لئے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے صحابے کرام جو ہے ان صحابے کرام نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پیش کی اور عیمہ اربعہ جو ساری دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بات یہاں پہ نہیں آئے تو تقریباً جیسے اس سے پہلے یک سال پہلے سب سوال آئے آپ نے بتایا کہ چھ سو سال تک اس بات کا وجود نہیں تھا تو پھر اس کا آغاز کیا گیا اور پھر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو یعنی بلعظت کے بارے میں تو تاریخ کا کوئی پتا یعنی اس کے بارے میں کوئی یقینی تاریخ نہیں ملتی لیکن جو دنیا سے آپ پیارے نبی جا چکے ہیں اس کے بارے میں تو پھر تاریخ ملتی ہے تو پھر لوگ اسی دن جو ہے خوشی بھی بناتے ہیں تو پھر یہ خوشی ہے یا پھر جو ہے پیارے نبی دنیا سے جانے کے موقع پر اس طرح کا انداز اپنانا کیا یہ مناسب ہے تو اس لئے جو ہے ان تمام شکوک و شبہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بے شک ہم لوگ پیارے نبی سے محبت رکھیں لیکن آپ کے جو بہت سارے حقوق ہیں کہ نبی کریم پہ ایمان رکھیں آپ کی اطاعت کریں آپ کی اطاعت کریں آپ کا اتباع کریں اور آپ سے محبت رکھیں آپ کی نشق قدم پہ چلیں آپ پر درد و سلام بھیجیں آپ کی خلاف ورزی نہ کریں اس طرح جو ہے اور آپ کا ذکر خیر کریں آپ کی طرف سے مدافعات کریں آپ کی تقریم کریں جو بھی حقوق ہیں شفاعت حاصل ہوگی تو یہ بہتر حل ہو سکتا ہے جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور یہاں سے جانے والے لوگ اپنے عام گفتگو میں انشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ یہ الفاظ سوال کرتے ہیں تو وہاں کے جہاں وہ گئے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ مقامی لوگ اس پر تعجب کے اظہار کرتے ہیں اور کچھ سے کہتے ہیں کہ عجیب سے نظر سے دیکھتے ہیں کیا فرمائے گا اس پر میں جسے بھائی یہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ قطر میں جو ایسا ماحول ہیں اور عمومی طور پر یعنی ایک تو ملک خطر میں ماشاءاللہ خاص طور سے اور عموماً بھی ہو سکتا عربی ممالک میں بھی جسرے عرب ممالک جو وہاں بھی ہو کہ اس طرح کا ماحول ہے کہ مسلمان جو ہے اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو زبان پہ اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے خوشی پہ الحمدللہ کسی کو دیکھا تو یعنی اچھی حالت میں دیکھا تو ماشاءاللہ اور جب تعجب ہا تو سبحان اللہ اس طرح کے الفاظ زبان پہ چڑے رہتے ہیں لیکن اگر اکثریت کی زبان پہ یا اکثریت کی زبانوں پہ الفاظ ہیں تو پھر موصوف کی جو موصوف کا حسن زن اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ موصوف اور موصوف کے جو عمجد اقبال صاحب ہیں ان کے ملنے جلنے والوں کی زبان پر اگر یہ الفاظ ہے تو ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن اور زیادہ خوشی تب ہوگی جبکہ تمام کے تمام لوگ سب کے سب لوگ قصیل لوگ اس طرح کرتے رہیں اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائیں تاکہ یہ نام سن کر اس زمین پر گھومنے پھرنے والے جنات و شیاتین وہ بھی متاثر ہو جائیں اور جو اللہ کا نام نہیں لیتے ان کے جلوں میں بھی اس نام کی تاثر داخل ہو تو اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ یہ ہوگی سہب پہلی بات جہاں تک اپنے ملکوں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو بھی اس ماحول کو عام کیجئے اور وہاں پر جو علماء رہتے ہیں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ جب اس طرح علماء علماء کی محفل علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول انشاءاللہ عام ہو جائیں تو پھر آپ ان لوگوں کو بھی زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل کر کے آپ سواب جاریہ کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ جسے بھائی جزاکوندہو خیرن محترم محبوب صاحب کے وقت اس سے کتنی دیر پہلے یا کتنی دیر بعد نماز پڑی جائے جسے بھائی یہاں پر قطر میں سہولت ہے بلکہ وہاں پر بھی برسغیر میں بھی ماشاءاللہ مساجد میں جو ہے جو ٹیم ٹیبل ہے لکھا جاتا ہے کہ نماز فجر کا اول وقت کب ہو اول وقت اور آخر وقت کب ہوتا ہے اسی طرح پانچوں نمازوں کا وقت جو ہے لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طرح شروع کا وقت یعنی سورج کب کنی ہوتا ہے اوری وقت لکھ دیا جاتا ہے اب یہاں پر سے بھائی جو نماز اشراق یا جو یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں علماء کی تاخیف یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت جو ہے کیلنڈر میں لکھا ہوا رہتا ہے اس کے پندرہ یا بیس منٹ کے بعد یعنی یہاں پر جو قطر میں ماشاءاللہ جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطری دلازح سورج طلوع ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد عام طور پر وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی بھی آپ نفل نماز پڑھنا چاہے تو پندرہ منٹ انتظار کر کے پڑھیں اب جہاں تک سے بھائی جو کسی کی نماز اگر خضا ہو چکی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے یعنی اگر کسی کے فجر کی نماز چھوڑ گئی تو علماء کی تحقیق یہ ہیں کہ نماز فجر کی خضا ایسی نماز ہیں کہ اسے ذات سبب میں علماء نے شمار کیا ہے یعنی ایسی نماز جس کا ادا کرنا اس کا سبب ہے اس کا سبب کیا ہے وہ ہے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی نماز چھوڑ جاتی ہیں تو من نسی صلاتنا نام عنہا فلیسلیہ اذا ذکرہا فلا کفارت لہا الا ذالک اگر کوئی شخص نماز کے وقت سو گیا تھا اٹھنے سکا یا پھر بھول گیا تو اسے چاہئے کہ اس نماز کو ادا کرے اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز مکمل کی جائے اس کے بارے علماء کی تحقیق یہ ہیں کہ شروع کے وقت بھی جو ہے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہیں نماز کی خضا ہو سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو بات جو ہے ادا اور خضا کی فضیلت کا جو معاملہ رہتا ہے تب اس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے کسی نماز کی ایک رکعت کو بھی جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پا لیتا ہے سمجھ دو اس نے جو ہے نماز کو قضا نہیں کی بلکہ نماز کو اس نے ادا کی اس طرح جو ہے آپ ادا کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو سورج طلوع ہو رہا ہے ہونے سے پہلے بھی اگر آپ شروع کر لیتے ہیں آدھی نماز جو ہے سورج طلوع ہونے سے لیکن اگر یعنی وقت ہو چکا تب بھی آپ جو ہے نماز یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت بھی نماز کی جو خضا ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جسے بھائی جزاکم اللہ خیزن محرور صاحب کا دوسرا سوال جنت میں خدمت کرنے والے بچوں کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی بچے ہیں جو دنیا سے بچپن میں دنیا سے فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تھے وہی بچے ہیں جا وہ جنت والے بچے جو خادم کی طور پر ہوں گے وہ الگ ہوں گے نرسہ بھائی اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت الواقعہ کے اندر سورت تور کے اندر اور اسی طرح دیگر سورتوں کے اندر سورت الدہر کے اندر اس طرح ذکر ہیں وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ مِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ وَأَنَّهُمْ لُؤُلْءُ مَقْنُونَ تو یہ جو ماشاءاللہ خوبصورت بچے ہوں گے جو جنت کے اندر جو ہے خدمت کرتے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں جنتیوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اس میں ایک قول ہے کہ وہ انہی لوگوں کے بچے ہوں گے جو دنیا سے دنیا میں جو ہے بچپن میں جا چکے یا فوت ہو چکے لیکن دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ضروری نہیں جو راجع قول یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لئے الگ سے جو ہے بچوں کو پیدا فرمائے گا ان کی تحقیق فرمائے گا جو اہل جنت کی خدمت کے لئے معمور و مقرر کیے جائیں گے جو خدمت میں مصروف رہیں گے جس ہے بھائی جزاکم اللہ خیرن محمد حسین صاحب کا سوال کہ سورہ کحف کے جو فضیل بیان کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت کے اگلے ایک ہفتے کے لئے نور عطا کیا جائے گا تو کن آیات کی بنا پر یہ فضیلت عطا کی گئی ہے یہ صاحبہ اس کے بارے میں آپ نے بڑی حکمت کے بعد بتائی کہ بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں احکام ہیں دین اسلام میں جن کے بارے میں جو حکمت بتائی جاتی ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی کریم بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں لیکن امت کو کچھ حکمتیں نہیں بتائی گئیں اور ان حکمتوں کا جاننا امت کے لئے لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن علماء اس میں تحقیق کرتے جیسے آپ نے ایک بات بتائی اس ہے بھئی کہ اگر علماء تحقیق کرے تو علماء کے اشتہادات ہیں لیکن کیا یہ اشتہاد صحیح ہے یا اشتہاد پھر اندازے کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے تو پھر یہ بات خود ان علماء کی طرف جو منصوب کی جاتی ہیں لیکن یہی حکمت ہونا یا ان کے علاوہ کئی دوسری حکمتیں ہو سکتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مثال کے طور پر مصوب جو ہے ذلقنین یاجوج ماجوج کا ذکر جو کیا ہے تو یہ جو مسیح دجال کا آنا اور اس کے شر سے نجات پا لینا تو ان کا جو ہے مسیح دجال سے ذلقنین یاجوج ماجوج کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ مسیح دجال کے خاتمے کے بعد جو ہے اجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو ان کے حملے ہوں گے تو اس وقت کا معاملہ الگ ہے دجال سے یاجوج ماجوج ان کے دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ذلقنین نے بہت بڑا کاننامہ انجام دیا جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے شر سے آج مسلمان بحمدللہ محفوظ ہیں بعض علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ شاید جو اصحاب کحف ہیں جو جا کر غار میں چھپ گئے تھے اور اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا ظالم قوم تھی ان کے شر سے بچنے کے لئے تین سو جو ہے تین سو نو سال تک وہ غار میں چھپ گئے تھے تو شاید اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دجال کے دور میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح جو اصحاب کحف نوجوان تھے تو وہ نوجوان جو ہے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لئے جا کر غار میں وہ محفوظ ہو گئے اسے طرح مسلمانوں کو بھی دجال کے شر سے بچنے کے لئے تحفظ کا مقام اپنانا چاہے تو یہ علماء کا اشتہاد ہے ہو سکتا ہے یہ باری ہی حکمت ہو ایسی بہت سارے حکمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہو اسی لئے یہاں پر کسی حکمت کا ذکر نہیں کیا گا اسی لئے ہم جو بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن سورت القحف پڑھنے کے وجہ سے اسے نور حاصل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مسیح دجال کے شر سے نجات ملے گی یہ تمام فائدہ حاصل ہونے کے لئے اللہ کے رضا مندی کے لئے ہم لوگ جو ہے سورت القحف کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے یہ سوچ کر سورت القحف کی تلاوت کریں جسے بھائی جزاک اللہ خیرن اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں بھی اور میں آپ کے جواب سے پہلے چھوڑی سی گزائش کرنا چاہوں گا ہمارے محمد حسین صاحب سے اور خود اپنے آپ کو یاد دلانے کے لئے پہلے ہے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات کی تفسیر میں بہت سے وائدین وہ بڑی دلچسپ قسم کی کہانیاں بیان کرتے ہیں واقعہ ازان کرتے ہیں یہ ہوا پھر یہ ہوا اور سب ان کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ چھوڑ پھر کیا ہوا چھوڑ پھر کیا ہوا تو وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں اپنی طرح سے بنائی ہوتی ہیں صرف لوگوں کو اپنے اپنی بات سے متاثر کرنے کے لئے وہ اس طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ان میں کتنی صداقت ہے کتنی چائی ہے کیا واقعی وہ صحیح ہے اور کیا وہ کہانیاں اس مقصد کیلئے کچھ ہماری مدد کرتی ہیں جس کے لئے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے جن کی وجہ سے ان واقعات کے قرآن میں جگر کیا گیا ہے کیا اس طرح ہم جاتے ہیں جا ایک بس مزہ آیا ہے ایک اچھا لگتا ہے چسکا لگتا ہے مزہ آیا جاتا ہے تو مزہ سے بچنے کے لئے ضرور کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں ان کے ذرا خوصلے شک نہیں کی جائے بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اس بات کو پیش نظر ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ تعالی نے سورہ قحف کی اپدائی دس آیات یا آخری دس آیات میں جو یہ فضلیت رکھی ہے اس کے بعد اس کی بنا پر ہم سورہ قحف پوری سورہ قحف بھی لیتے ہیں تو ان آیات پر غور کریں پہلی دس آیات ہیں دس آیات ہیں ان پر ذرا ایک سے لے کے دس تک ان میں کس توحید کا ذکر کیا ہے جس سے جس کی حفاظت کے لیے وہ اہلِ قحف بے والوں میں یا غار میں جا چھپے تھے تاکہ ان ظالموں کے ظالموں کے ظلم سے اپنے آنکھوں کو بچھا سکے اسی طرح آخر میں جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا ان کی صفات بیان کیا اور پھر جو حکمت آیا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی برتری کتنی ان آیات پر ذرا غور کر لیجئے یہ کہانیاں کہ اوضل کرنین یہ تھا وہ فلان علاقے میں تھا اس کے دوسرے سینگ تھے یہ تھے وہ تھے یہ کیا سنتے ہوئے کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی کلمات کی تعداد اور اس کے کلمات کا حجم ان کی ذرف اللہ نے توجہ دلائی ہے وہاں اس طرح جاتی توجہ نہیں جاتی جی ملنا آپ نے بڑے اچھی بات بتائی کہ اللہ تعالی کی عظمت کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں انسان کے اندر ہمت قوت طاقت اور ایک عظیمت آ جاتی ہیں اور اللہ تعالی جو بہت ساری چیزیں ہم سے چاہتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت سارے مخاصد جو ہے ان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں بشرت ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان پر تدبر کرے غور کرے اور یہ جذبہ آپ نے اندر لے آئے کہ ان آیات سے ہم کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یوسیب بھائی جزاکم اللہ خیران اور سورہ ملک کے حوالے سے جب بطور خاص وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہو سکتی میں ایک چھوٹی بات اچھوئے کر شروع میں ہی اللہ تعالی نے سورہ ملک میں ایک آیت کا ذکر اس طرح فرمایا ہے جس کا مفہوم فردہ دین میں آیا ہے کہ اللہ تعالی سے ڈردے والوں کے لیے مغفرت ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت نہیں ہے یہ سورہ ملک میں بار بار ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ خشیت وہ خوف وہ ڈر عطا فرما دے جس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی ورنہ آج کل تو ایسے وائدین بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیشہ اللہ کے اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں اللہ کی خوف نک چیز ہے اللہ تو بہت رحیم ہے وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کا تو اتنی رحمت اتنی وسیع ہے تو اس کی رحمت سے بس تعلق کو جوڑو ڈرور کی بات نکالو اس کا ذکر نہ کیا کرو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا اللہ نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ درمیانی راستے کو اپناو خوف بھی رہے اور تمنا بھی رہے مغفرت کی تمنا اور صدا کا خوف دونوں ساتھ رہیں گے تو زندگی سرات مستقیم پر چلے گی کسی ایک پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا اگنور کر دیا اس سے توجہ ہٹا لی چاہے وہ خوف علیہ کو لے لے یا دوسری طرف لے لے بربادی ہو جائے گی اللہ بچائے اسر سائمین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے دعاوں میں خاص اور پہ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں جو مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں اور خاص اور پہ فلسطین میں تو ان کے لیے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور حصہ رکھنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعایں مانگنی چاہیے انشاءاللہ ہماری ساری دعایں قبول ہوں گی اگلی جمعہ اگلے جمعہ کے روز اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی یہ پروگرام ہر جمعہ کے رات نومج بیش کیا جاتا ہے اگلی ملاقات تک کیلئے محترم مولانا عبدالبازد العمری اور صحف الرحمن کو اجازت دیجئے سبحانک اللہ بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ نستغفر و نتوب الیک و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ وعلا نبینا